ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں کراچی کے اندر اس کے اوپر سب لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہے سب دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں اور کئی صحافیوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ سارے بلدیاتی الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے آسن پیبلز پارٹی کے اپنے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں جی کانسا مجھے نہیں پتا کہ کیوں ساری جماعتیں جو ہیں اس میں دھاندلی کی بات کر رہی ہیں کیونکہ جہاں تک پیٹی آئی کا تعلق ہے وہ تو اگر وہ الیکشن نہ جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی ہے وہ الیکشن نہ جیتے ہیں تو اس کا مطلب الیکشنز کو نال ان وائڈ ہونا چاہیے ہم بارہا یہ بات کہتے تھے کہ کراچی کے اندر اور اسی طرح دیگر صوبوں کے اندر پی ٹی آئی کی پرفارمنس بہت بسمن رہی ہے بالخصوص کراچی میں چلے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی تو میں کراچی کی بات کر لیتی ہوں ہم یہ بات کرتے تھے کہ کراچی میں جو پی ٹی آئی کی الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے اچھے میں برے میں سلاب میں بارشوں میں ہمیں کبھی نظر نہیں آتے عمران خان صاحب خود کراچی کا دورہ شاید ہی انہوں نے تین سال میں کوئی ایک آت دفعہ کیا اس صبح آتے تھے شام میں چلے جاتے تھے اور آتے بھی تھے تو گورنر ہاؤس میں بیٹھتے تھے کراچی کے ساتھ وعدے کیے گئے گیارہ سو ارب روپے دیں گے فلاں دیں گے آیا ایک دھیلا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کراچی میں پی ٹی آئی کی حکومت نے مران خان اندر ہز لیڈرشپ ایس پرائم منسٹر کراچی میں کسی قسم کے کوئی فنڈز نہیں آئے کوئی ڈویلپمنٹ نہیں ہوئی یہ ایک حقیقت ہے لوگوں نے دیکھا ایک وقت تھا جب پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا کراچی میں سے اور آپ یقین کریں میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے اس کا ہمیں نہیں پتا کینڈیڈیٹ کون ہے بس ہم نے بلے کو ووٹ دے دیا اب انہوں نے کہا ہم نے بلے کو ووٹ نہیں دینا اور نہیں دیا اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی نے کام کیا شارائیں بھی بنائیں سیوریج کا نظام بھی بہتر کیا صفائی کی بھی معاملات بہتر کی لوگوں کو نظر آیا لیکن لوگ بڑے باشعور ہیں سیاسی طور پر لوگوں کو اب یہ نہ سمجھے کہ آپ بے وکو بنا کے کوئی ایک بیانیاں لے لیں کوئی ریٹورک لے لیں اس کے اوپر آپ کریں ہم نے کراچی میں کیا ہمارا سلوگن کیا تھا ہم نے کہا کراچی is for everyone آپ لسانی بنیاد پہ آپ مذہبی بنیاد پہ اس کے اوپر ووٹ نہ دیں سیاسی بنیاد پہ ہی ووٹ نہ دیں آپ کینڈیڈیٹ دیکھیں دیکھیں آپ کے علاقے میں اس نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اس طرح ووٹ ملے اور دیکھیں ہمارے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو بھی ووٹ ملے they also have a vote bank اور ان کو ووٹ ملے ان کی سیٹیں آئیں ہیں لیکن وہ بھی آپ سے complain کر رہے ہیں وہ بھی people's party سے complain کر رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے آپ یقین کریں خان صاحب میری duty ایک district east میں کراچی کے district east کے اندر تھی میں خود حیران تھی بہت سائی جگہ پہ کہ پولنگ سٹیشن کے بہار پی ٹی آئے کے جو کیمس تھے وہ خالی تھے لٹرلی خالی تھے اور یہ تو بات ابھی میرے خال ہے کہ سنڈے کی بات ہے یا پچھلے ہفتے کی بات ہے میرے ساتھ ایئر وائے کے شو کے اندر عمران اسماعیل صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا خان صاحب بھی بات مانتے ہیں کہ ہمارے تنظیمی نظام بھی غلط ہیں اور ہم نے وہ کام نہیں کیا کراچی میں جو ہمیں کرنا چاہیئے تھا انہوں نے خود اعتراف کیا میرے ساتھ بیٹھ کے ایک شو کے تو یہ تو حقیقت ہے دے نو دے پراملس دوسری چیز یہ ہے دیکھئے اتنا ہم دے ایسٹیمیٹ نہ کرے نا پیپلز پارٹی کو یہ غلط ہے پیپلز پارٹی کام کرتی ہے پیپلز پارٹی ڈیلیور بھی کرتی ہے اور ہم نے کراچی میں ڈیلیور کر کے لوگوں کو دکھائے اس لئے ہمیں ووٹ ملیں اس لئے ہم وہاں سے بلدی آتی ہیں دکھاباد بھی ایک ریڈی پارٹی اوہر دے